بہت سادہ سا سوال ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ اس دنیا سے تشریف لے گئی تو خلیفہ اول و دوم سے راضی تھی یا ناراض تھی برادران اہل سنت کی صحیح تعلیم کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا اور ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا فَحَجَرَتْهُ فَاتِمَا فَلَمْتُكَلِّمْهُ حَتَّمَاتَتْ تو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے خلیفہ اول سے لا تعلقی اختیار کی اور اپنی شہادت تک ان سے پھر کلام نہیں کیا یہ پہلی روایت دوسری روایت اسی صحیح بخاری میں غزوات کا جہاں بیان ہے فَعَبَا أَبُو بَكَرْ أَنْ يَتْفَا إِلَا فَاطِمَا مِنْهَا شَيَّنْ جب خلیفہ اول نے حضرت فاطمہ زہرہ کو کچھ بھی ان کا حق دینا گوارہ نہیں کیا یعنی فدق بھی واپس لے لیا جو زمانہ رسول میں شہزادی فاطمہ زہرہ کی ملکیت میں تھا نہ خیبر کے اموال میں سے جو خمز تھا وہ دیا اور نہ ہی حضرت فاطمہ زہرہ کی وراست انہیں دی تو پھر کیا ہوا فَوَجَدَتْ فَاطِمَا عَلَى عَبِي بَكَرْ رسول کی بیٹی خلیفہ اول پر شدید غزبناک ہوئیں حضرت فاطمہ زہرہ ان سے ناراض ہوئیں فَحَجَرَتْ حُوْ فَلَمْ تُقَلِّمْ حَتَّى تُوْفِيَتْ اور ان سے ترقِ ملاقات کر لیا اور پھر اپنی شہادت تک ان سے پھر کلام نہیں کیا اور جب حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو مولا علی نے شب کی تاریخی میں انہیں دفن کیا وَلَمْ يُعْزِنْ بِهَا عَبَا بَكْرٍ وَصَلَّا عَلَيْهَا یہ پوری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ زہرہ کے جنازے کی اطلاع تک نہیں دی اور مولا علی نے خود شہزاد فاطمہ زہرہ کی نماز پڑھائی یہ صحیح بخاری ہے کہ خاتون جنت جگرگوشہ رسول جب اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو اس حالت میں کہ ان ان افراد سے ناراض تھی رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ کی ناراضگی کا کیا مطلب ہے آپ ہی کی صحیح بخاری میں پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بَزَتُنْ مِنِّ فَمَنَ اَغْزَبَهَا اَغْزَبَنِ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ رسول کو ناراض کیا نبی راضی ہی صرف اس سے ہے جس سے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ راضی ہیں اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے جاتے وقت جن جن سے ناراض تھی ان سے پیغمبر اکرم اللہ کا رسول کیسے راضی ہو سکتا ہے